بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خریہ سے ہوں گے آج بنائیں گے بہت ہی بہترین اور مزیدہ چکن کباب ہانڈی بلکل ریسٹورن سٹائل یہ کباب گریوی بنتی ہے اور آج کی ویڈیو میں وہ ساری ٹپس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے یہ کباب گریوی میں پک کر بہت ہی سوفٹ موئسٹ اور جوسی بنیں گے اور ان کو سٹور کرنے کا طریقہ بھی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بس اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ ریسپی کا کوئی بھی بارٹ آپ سے مش نہ ہو اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تو چلیں ٹائمز آئے کے بغیر شروع کرتے ہیں اس مزیدار سے ریسپی کو بنانا ایک میں نے میڈیم سائز کی پیاز لے لی تھی رفلی میں نے اس کو موٹا موٹا کاٹ لیا ہے تین میں نے ہری مرچے لیئے ہیں تھوڑا تیز والی ہری مرچے ہیں اور تھوڑا سا میں نے ہرہ دھنیا لیا ہے ون فورت کپ کے قریب اب ان تینوں چیزوں کو میں نے چوپر میں ڈالا ہے اور ان کو تھوڑا سا پیس لیں گے بس ایک منٹ کے لئے میں نے چوپر کو چلایا ہے اور دیکھیں اس کا جو ٹیکچر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے بس تھوڑا سا میں نے ان کو پیس لیا ہے چکن کو ایٹ کرنے سے پہلے ان تینوں چیزوں کو تھوڑا سا پیس لینا ہے تاکہ تینوں چیزیں اچھی طرح سے باریک ہو جائیں تو دیکھیں اس طرح سے ہونی چاہیے یہ اب اس میں ایٹ کریں گے چکن آدھا کلو میں نے بولنے چکن لے لی تھی اس کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر اس کا پانی خوش کر لیا تھا چکن جو ہے وہ ڈرائے ہونی چاہیے اب میں اس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ ون ہی ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے ون ٹی سپون لال مرچ پاودر ون ٹی سپون دھنیا پاودر ون فورتھ ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون زیرہ پاودر اور ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی گرم مسالہ پاودر اب مسالے ڈالنے کے بعد دوبارہ سے دو سے تین منٹ کے لیے میں چوپر کو چلاوں گی تاکہ جو چکن اس میں ڈالی ہے وہ تمام چیزوں کے ساتھ اچھی طرح سے پس جائے تو بس دو سے تین منٹ کے لیے چوپر کو میں نے چلایا ہے تو دیکھیں چکن کا جو کیمہ ہے وہ کتنے اچھے طریقے سے پس گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ون ٹی بر سپون ٹیٹرہ پیک کریم یا پھر آپ فریش کریم بھی ڈال سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کباب جو ہے وہ بہت ہی سوفٹ بنیں گے تو بہت ہی اچھی سوفٹنس آ جاتی ہے اس سے اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے تو پھر آپ اس کی جگہ ون ٹی بر سپون بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو کریم ڈال کر دوبارہ سے میں نے ایک منٹ کے لیے چوپر کو چلایا تھا تو دیکھیں چکن کا جو کیمہ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کی سوفٹنس چیک کریں بہت ہی سوفٹ سموتھ یہ کیمہ بن کر ریڈی ہو ہے اب میں نے اس کو ایک بال میں ٹرانسفر کر لیا ہے اور دوبارہ سے میں ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے اس کو مکس کر لوں گی تو کیمے کا ٹیکچر چیک کریں یہ کتنا سوفٹ ہے جتنا کیمہ سوفٹ ہوگا اتنے ہی کباب جو ہیں وہ سوفٹ اور جوسی بنیں گے اب مکسنگ میں نے اس کی کر لی ہے اور اس کے کباب بنا لیں گے ہاتھوں کو میں نے آئل سے تھوڑا سا گریز کر لیا ہے اب تھوڑا سا میں مکسٹر لوں گی اور اس کو میں کباب کی شیپ دے دوں گی تو میں اس کے سیک کباب کی شیپ دے رہی ہوں آپ کوئی بھی شیپ اس کی دے سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے میں نے کباب جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے تو کتنا زبردست یہ کباب بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو اب میں سارے کباب اسی طرح سے ریڈی کر لوں گی تو تھوڑے چھوٹے سائز کے کباب بنائیں گے کیونکہ کباب ہانڈی بنا رہے ہیں تو اس میں جو کباب کا سائز ہوتا ہے وہ تھوڑے سے چھوٹے ہی ڈالے جاتے ہیں تو دیکھیں کتنی ایزیلی یہ کباب بن رہے ہیں اور کیمہ جو ہے وہ کتنا سوفٹ اور سمودھ بنا ہے تو اب دیکھیں کباب میں نے یہاں ریڈی کر لیا ہے آدھا کلو چکن میں یہ دیکھیں بارہ سے تیلہ کباب آسانی سے بن کر ریڈی ہو جاتے ہیں تو اب ان کو فرائے کریں گے تو اس کے لیے میں نے پین میں آئل گرم کر لیا ہے تین سے چار ٹیبر سپون اب کباب کو فرائے کر لیں گے کہ اچھا سا اس پہ کلر آجائے اس کو اوورکک نہیں کرنا بس دو سے تین منٹ کے لیے کلر آنے تک اس کو فرائے کرنا ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کباب کو گریوی میں ڈالتے ہیں تو وہ تھوڑ سے سخت ہو جاتے ہیں تو بس یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹیپ ہے کہ آپ نے کباب جو ہے وہ صرف دو سے تین منٹ کے لیے کلر آنے تک فرائے کرنے ہے زیادہ اس کو اوورکک کریں گے تو پھر یہ سوفٹ اور جوسی نہیں بنیں گے اور جب پھر یہ گریوی میں پکیں گے تو سخت ہو جائیں گے اور یہ آپ کو نظر یہ آ رہا ہوا کہ کباب کی جو سائیڈز ہیں میں ان کو چینج کر رہی ہوں تو یہ کتنے سوفٹ اور جوسی ہیں تو بس اس کو اوورکک نہیں کرنا بس دو سے تین منٹ کے لیے کلر آنے تک ہی پکا لینا ہے تو دیکھیں اچھا سا ان پر کلر آ گیا ہے اب ان کو میں پلیٹ میں نکال لوں گی اور اس پوائنٹ پر آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں فروائے کرنے کے بعد آپ ان کو روم ٹمپریچر پر اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں اور پھر کسی بھی زیپ لگ بیگ میں یا باکس میں ڈال کر ایزیلی آپ ایک مہینے تک فریز کر سکتے ہیں اور جب آپ کا دل چاہے ان کو نکالے اور یوز کر لیں بہت ہی زبردست سوفٹ اور جوسی کباب جو ہیں وہ بن کر ریڈی ہو گئے ہیں اب ان کو میں سائٹ پر رکھوں گی اور اب میں نے یہاں ایک سوس پین لیا ہے اس میں پانی گرم کر لیا ہے اس میں ڈالیں گے ایک پیاس اس کے میں نے دو پیسیز کر لیا تھے دو میں نے ٹیمارٹر لے لیا ہے میڈیم سائز کے ایک میں نے ادرک کا ٹکڑا لیا ہے جو کہ دو انچ کے قریب ہے سات سے آٹھ جبیں میں نے لیسن کے لے لیا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے میں نے ان کو بوائل کر لیا ہے تاکہ تمام چیزیں اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں دو دیکھیں ٹمارٹر بھی سوفٹ ہو گئے تھے تو ان کے چھلکے جو ہے وہ میں نے اتار لیا ہے تھوڑا سا میں نے ان کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیا ہے اور ان کو بلینڈ کر کے پیس بنا لیا ہے اب یہ پیس جو ہے وہ میں سائٹ پر رکھوں گی تو یہاں میں نے ایک کڑا ہی لے لی ہے اس میں ڈالیں گے ہاف کپ آئل تھوڑا سا میں نے اس کو گرم کر لیا ہے ون ٹی سپور اس میں زیرہ ڈالیں گے تین سے چار مینے ہری الیچی لی ہے وہ ڈالیں گے اور تھوڑا سا کریکل ہو جانے تک ان کو فرائے کر لیں گے تاکہ زیرے کی اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے اب جو بلینڈ کیا ہوا پیسٹ ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈالا ہے تاکہ پیسٹ جو ہے وہ نیچے لگے نہیں اب اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور بس ایک سے دو منٹ کے لیے میں اس کو پکاؤں گی ریسٹورنٹ میں جو گریوی بنتی ہے نا وہ اسی طرح سے چیزوں کو بوائل کر کے بلینڈ کر کے اس کا پیسٹ یوز کرتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے کچھ سپائسز ون ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے ون ٹی سپون ہی لال مرچ پاوڈر ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور ون فورث ٹی سپون حلدی ڈالوں گی اچھی طرح سے سپائسز کو مکس کر لیں گے اور اچھی طرح سے اب اس کی بھونائی کرنی ہے دو سے تین منٹ کے لیے تب تک بھونیں گے کہ ٹیماتروں کا پانی خوشک ہو جائے اور جتنا بھی آئل ہے وہ سارا سپرٹ ہو جائے اب جس آئل میں کباب فرائی کیے تھے وہ جو آئل بچ گیا تھا وہ میں اس میں ڈال دوں گی تک کہ جب مسالہ بھونیں گے تو اچھا سا جو فلیور ہے نا وہ اس میں آ جائے گا تو بہت ہی زبردست یہ بنے گا مسالہ اچھی طرح سے اس کی بھونائی کرنی ہے تب تک کہ آئل اس کا کمپلیٹلی سپرٹ ہو جائے تو دو سے تین منٹ کے لیے میں نے اس کو بھون لیا ہے آئل اس کا بلکل الگ ہو گیا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی کباب اور کباب ڈال کر دوبارہ سے دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں گے تک کہ مسالہ کا جو فلیور ہے وہ اچھی طرح سے کباب میں آ جائے تو اچھی طرح سے میں نے اس کی بھونائی کرنی ہے دو سے تین منٹ کے لیے تو بہت ہی سوفٹ اور جوسی یہ کباب بنیں گے گریوی میں پکنے کے بعد تو یہ اور ہی مزے کے سوفٹ ہو جائیں گے تو دیکھیں اچھی طرح سے میں نے اس کو بھون لیا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ زیادہ فلیم کو ہائی نہیں کرنا ورنہ مسالہ جو ہے وہ نیچے لگنے لگے گا اب میں اس پر ڈالوں گی ون فورت کپ پانی دوبارہ سے اس کی مکسنگ کریں گے اور مکسنگ کرنے کے بعد اب میں اس کو کور کر کے پانچ منٹ تک پکا لوں گی تک کہ جو کباب ہے وہ اچھی طرح سے گریوی میں پک جائے اب میں اس کو کور کر دوں گی اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے تھے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو پکتے ہوئے کباب کو زیادہ نہیں پکانا صرف پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو گریوی میں پکایا ہے تک کہ اچھا سا جو گریوی کا فلیور ہے وہ کباب میں آجے چکن کے کباب ہیں تو اس کو پکنے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اچھی طرح سے میں نے اس کی بھنائی کر لی ہے اور آئل جو ہے وہ اس کا دیکھیں سیپرٹ ہو گیا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی ون ٹیبر سپون کریم فریش کریم ڈال دیں ٹیٹرا پیک ڈال دیں یا پھر اگر آپ کے پاس گھر میں رکھی ہوئی بلائی ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کروں گی ون ٹی سپون کسوری میں تھی ہاتھوں سے کرش کر کے ڈالیں تاکہ بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی اور کچھ کٹیوی ہری مرچے میں نے اس میں ایٹ کی ہے اور کریم ڈالنے کے بعد زیادہ نہیں اس کو کک کرنا بس ایک منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ دوبارہ سے اس کا جو آئل ہے وہ کمپلیٹلی سیپرٹ ہو جائے کریم ڈالنے کے بعد اگر اس کو زیادہ پکائیں گے تو یہ آئل چھوڑنے لگے گی تو بس ایک منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ میں نے اس کو بھون لیا ہے اور آئل دیکھیں اس کا کمپلیٹلی سیپرٹ ہو گیا ہے زبردست جو کباب کا مسالہ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور لاسٹ میں میں اس میں ڈالوں گی فریش باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ پاورڈر اور فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے اور اب میں اس کو کور کر کے دو سے تین منٹ کے لیے رہنے دوں گی تاکہ جو گرم مسالہ کا فلیور ہے ہرہ دھنیا کا فلیور ہے وہ اس میں آ جائے تو دیکھیں دو منٹ ہو گئے تھے بہت ہی مزیدار سی ہماری چکن سیک کباب ہانڈی ریڈی ہو گئی ہے اور اس کی سلکی سمودھ گریوی چیک کریں کتنی زبردست بنی ہے اور اتنی لذیذ یہ چکن کباب ہانڈی بن کر ریڈی ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو بنائیں گے نا تو آپ کی فیملی میمبرز آپ کی بہت ہی تعریف کریں گے تو یہ چیک کریں نرم اور ملائم ہے تو بس جو ٹپس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے تو بہترین قسم کی آپ کی یہ چکن کباب ہانڈی بن کر ریڈی ہوگی سپیشلی دعوتوں کے لیے تو بہت ہی بیسٹ ریسپی ہے اس کو آپ فریز کر لیں اور جب آپ کی گھر میں مہمان آئے نکالے اور مزیدار سی یہ چکن کباب ہانڈی ریڈی کر لیں جو کہ منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ مزیدار سی چکن کباب ہانڈی کی ریسپی کو اور مجھے فیڈبیک بھی دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں انشاءاللہ ملیں گے اگرین کنگ ویلوگ میں پھر ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ